محمد وآل محمد بلان تر سال آباد اور انہ دے بعد خطیبِ آل محمد علامہ گل شیر حدری صاحب اختہ فرمانگے اور انہ دے بعد نفیس و زاکرین زاکر حل بی جناب ملک انصر عباس کھوکر صاحب اختہ فرمانگے اور انہ دے بعد خطیبِ آل محمد علامہ علی نکی شاہ صاحب آف رجویا صداد اختہ فرمانگے اور انہ دے بعد زاکر حل بی جناب مدسر اکبال جہمرا اختہ فرمانگے محمد وآل محمد بلان تر سال آباد دعا براہ حجتِ خدا بسم اللہ الرمان الرحیم اللہم کل ولی کل حجتِ بن الحسن صلواتوکا علیہ وعلی عبائیہی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہارِ ولیم وحافظن وقائدن وناصرم ودلیلم وینن حتا تسکنہو ورزاکا توون وطمتِ اہو فیہا طویلا یا مکلب القلوبِ والعبسار یا مدبر اللہ لیل ونہار میرا پاک مالک امام حسن عسکری علیہ السلام دے چان عبرِ کرم شینشاہِ ملکِ زمن وارثِ پانجتان بادشاہ دا مالک جلدہ جلدہ ظہور فرما بانی مجلس رانہ برادران دے مولا عزت رزکتِ بختِ اضافہ فرما دور نزدیک تو چالے کی آئے مومنین دی مالک محافظت فرما میرے تو پہلے میرے تو بادش پڑھا نہ لے زاکرین وائزین دی مالک زنگی دراز فرما اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بندہ نماز پڑھے نا چاچا جی بندہ نماز پڑھے اللہ تو منگے کچھ نا خالق فرمیندہ ملہکہ نماز اس دے موت مار دے وہ میں کو یہ دی نماز دا موتا جا امام علی زین اللہ بدین فرما دے کہ جی بندہ میرے بابے دی مجلس اچبا ہے کہ آمین نہ آکھے ہو سمجھے میں ثواب نہیں کھٹیا آمین نہ کھڑنا دعا ماں مستجاب ہون دیا امام علی زین اللہ بدین ڈیٹمنٹ دی فضائل دی گال ایک بانتے طالب دعا امام علی زین اللہ بدین چند اپنے سپاہیاں ننالا کے نوکرہ ننالا کے ایک بزاری جو گزرین نگاہ پہیے ایک دکان دارے جیدے کو رش خریداری دا چاچا جی دس نوکر کم کر رہین صحابیہ کے وقت کہا دے مولا بہت بڑا بخت نہیں اس بندے تھے بادشاہ فرمیندہ ان کالے بندہ اجڑ ویسی رات ہوئی اس بندے آکھا بھئی سال دے سال میں بطول دے پتر دے پھوڑی وی چھائینا دیوی نو ساڑکے آدھا سال مک نہیں گیا اسا کیا مک گیا ہے او آدھا پھر ایک امام حسین دا ذکر کراؤ جو ذاکر مل سکتا ہے اس نو بلا ہو راتی چاچا جی ذکر ہویا صویر امام علی زین اللہ بدین علیہ السلام صحابہ نو نالا کے پھر بزاری جو گزرے نگاہ پھئیے کال دس نو کر کب کر رہے ہیں اجوی نو کر راش آئی صحابی اگئے ہو کے او دا مولا تو صدف فرمایا ای کالے اجڑ ویسی بادشاہ فرمیندہ ان اجڑ ونجنا آس رات نو اے دے کول ایک ایسا عمل ہویا جی دن آل باد بختی ٹال گئیے بخت آ گیا ایک ایک بہت بڑا دوسرے لفظ ہے کاروبار جی دے چلاس نہیں منافعی منافعی جی ڈے بندے دا زین قبول نہیں نگردہ پیا چھوٹی جی امام حسین دی مجلس کرا ضروری نہیں بھئی تلاڑا صاحب ہوئی مدسر اقبال جامرے آلو نہیں چھوٹا زاکر بلا گھنٹہ نہیں دو منٹ مجلس کرا کے دعا منگ زہرہ دا چاہنے یو کچھ پھر دیا سے نوکری قبول کریں جی اگلے سال تک کربلا لے تیرا ادھار رکھ گئے باتنے سبو ہوئے تو پیننان دا فائدہ کیا ہے اے اس کریم دا بوا ہے میں مسافر دی تو آئی وسدے ویڑے وانی ویکھیں جوان پوتر وانی ویکھیں دیاں دے بہنان دے برکے وانی ویکھیں لازا انہاں رو جنہاں دے جندرے لگے دے گنیاں نا لگیاں چھٹی داڑیاں لیا روان دا پتا سلا تا انہوں کبرے چلک سینجلے بغیر ساردے لاش اٹھے کے آواز آئی پیار نال پچھیں مٹی تبائے کے میرے یہ بہنانو رون دا ریا مٹی تبائے کے میرے ہم پترانو رون دا ریا اراب دی ہے کہ مستور دا چاچا جوان پوتر مر گیا پتر نو رون دی رہی تے جیلے محرم دا چانے چڑھے آئے نا پوتر دی کبر تو اٹھے آ دی ہے تیرے روان دے دیں لانگ گئے انہوں نے بطول دے چاندہ چانے جے نا آمان تو مجھا نہ ہوئے دا آ دی آڑے چاچا ہی دے گھار وچالے کبرستان اگے بار گا او جی دے پوتر دی کبر آسنا بھائی جا او دو چادر چھیک کے لنگیا نال دیاں سینگیاں کھنا پوتر دی کبر ہے ویکھر نال کی ہوندہ ہے آکھے آمتہ سینڈ آکھے اپنے پوتر آلانی آؤں کے میرے آلانی آؤں دا آ دی آڑے چلے شام غریبہ مکہ آگے ہٹیئے نا آ دی مک گیا محرم پوتر دی کبر تا بھائی کبر تے آوے تے کالے برکے آلی بی بی جڑی رو رو کے پئی آ دیئے تے ان کی خبر تیرے بات تیرے ماں دے کی میں بینے بھی دیئے پچھو کھلو کے آ دیئے مائی بھول گئی ہیں اے دا میرے پتر دی کبر ہے سین آ دیئے بھولی نا دا آ دی آڑے تو میرے نوران دی رہی ہیں میں تیرے نوران دی رہی ہیں یہ بین برا کبھی کہیں دا ادار نو رکھتے پانچ لکھ بدماش دی بھیڑ و دیئے ایلان ہویا پتھر مارو باغی دیاں بینی آگئی ہیں اورتا مکانہ دیاں چھتا دیاں پھولان دی بارے وچنے شروع ہوئی اکبر دے بابے نے موری سانگ دے اکھ بان کی دیئے جو میں برا دے محمل دے کول کھڑیا نہ رو گیا دی امد جایا میں تیرے قاتل گن دی آئی ہیں میں آکھ باندھ نہیں کی تھی ان کیوں بین دے امتیان نہیں آکھ باندھ کیوں کی تھی رنیے میری سانگ دے رو گیا دیئے آکھ باندھنا کرو قرآن سنا میں گرہ بازار بورے دوں جان دائیں جو سارننگے میری ہارتا ہے مستور بی بیا دیئے سجاد سنا دیئے کیوں واد گئیے بیڑے بازار اور دوے میں نو آبد پتار ڈس آئے کیا میں دوں پہ لے شام دے ویچ میں مان گڑا نہیں بی بیا دیئے میں نوچا دردہ ارمان نہیں یہ درد گیا ہم کھائے ودے پچھ دین شامی آئیوں ہیک بے تو کیڑے اٹھ دے آؤ سلوات آل محمد دیزات جڑا مومن عزدار خلو سنیتن آل محمد دیزات درود بھیندہ اندرز کمینیون دی ملکے سلوات کوئی سڑے بیڑا بھائی دنیا تو لا وارس چلے گئے جنہاں دا بعد اچھ کوئی نہیں پڑھا نالا ایک سلوات اندی بلندی درجات تلاوت کرو حجت خدا قائمی آل محمد وارس زمانہ دی آمنت با جماعت ہوچی سلوات توڑا مہمانہ توڑا عزیزہ توڑا پترہ چند منٹ دی آزریے مولتانو اندہ عجرِ عظیم انہیت فرماوین اگر میہر بانی جا کرو تو ممبر دے قریب آجاؤ ممبر دے قریب بیٹھنا جورم نہیں ممبر دے قبضہ کرنا جورمیں آجو بسم اللہ اللہ مولتانو عجرِ عظیم دے وے نعرہِ تکبیر حقیقی خالق دا بہت بڑا نام ملک چونہ رہے تکبیر نعرہِ رسالت حسنین کریمین شریفین دنانہ دا عظیم نام ملک چونہ رہے رسالت نعرہِ حیدری دوے ہتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری اللہ مولتانو عجرِ عظیم نعید فرماوے ممنونہ رانے سہی بوران دا جنہاں ٹائم دیتے علامہ سہی بوران دا جنہاں آپ نے ٹائم کیوں میں انہوں دا منٹی قربان کر دیتے ہیں فکر دا منٹی میں پڑنا یاروہ منٹ نو سی ایک صلوات بڑو کھلے متھنالال محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقباط للمتقین سمہ صلات و السلام سید الانبیاء والمرسلین صلوات کھلے متھنال وَأَهْلِ بَيْتَهِ تَيِّبِينَ وَالتَّاعِرِينَ الْمَعَسُمِنَ الْمَظْلُمِينَ اَمَّا وَعَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَوْنِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَسْتَقُ السَّعُدْقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحُسَيْنُ وَمِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ مِلْكِ بَاجَمَادْ صَلوات قابلِ ترام صداد وغیرِ صداد ہر بندہ نہ ذکر پاک کر سکتا ہے علامہ صحیب نہ ہر بندہ ذکر پاک سن سکتا ہے وہ زبان نہیں آ رہا ہے جنہیں ذکر آل محمد جبولیندین اور جائیں اتنیا خوش نصیب ہیں جتے پانچ بارہ چودہ مہمان بڑھ کے آن دن ذکر ایک کی ہے طرز بیان بھائی کلیمہ اپنا اپنا کسے میرا مولا دی شان بیان فرمائی ربائی درانگج کہیں نصر درانگج کہیں فضائل اہل بیت درانگج کہیں ذکر مصحب درانگج کہیں خوش ہو کے کہیں نراض ہو کے جتنی دیر میں بطول دیا پترہ دی نوکری دیمنی کتاب اللہ یا اللہ دی پاک کتابی چھو دیمنی یا فرمان مصطفی چھو دیمنی یا چودہ دی عزت اور شانی چھو دیمنی اللہ دی پاک کتاب لا رائم کتاب بے مثل بے مثال کتاب منظر اور مبراکت کتاب جس کتاب دا ویکھڑا عبادت جس کتاب دا پڑھنا عبادت اور تیڑا بندہ ایسا اللہ دی پاک کتاب شک کرندا ہے چاچو جی یا شکید اپنے شاکے تو شاکے ہیں لیکن اللہ دی پاک کتاب شک نہیں اور جس کتاب دا دعویٰ ہے لائیم سہوئل المتحرون قرآن پاک دادا وہ ہے کہ کوئی نجس میرے قریب نہ ہوئے واتیم تیاز علوی بھی ممبر حسین دے کھلو کے اپنے توک میں تصیر تو مجبور ہو کے مزانی عدلت تول کے علویت فکر آکھنا چاندے جب کوئی نجس قرآن دے قریب نہیں آسکتا انجہ ترہ نجس ماندہ بیٹا ولایت علیدہ اگرار نگر ایک میں نے مرشد حسین اوقات لکھیا تاڑی سوچ تمہیں کام بڑھنا ہے کہ میری بیٹ کر مرشد حسین فرماندن مجھ جیسا تو جیسے کی بیٹ نہیں کر سکتا تھا جو ہے نہ میرے پاسے مرشد حسین فرماندن نہ میرے باپی علی جیسا تیرا بابا ہے نہ میری ماں زہرہ جیسی تیری ماں ہے نہ میرا نانے جیسا تیرا نانا ہے نہ میری نانی جیسی تیری نانی ہے بندہ دے کیا دا میں امیر شام دا پترہ حسین فرماندن ہیا کر بندے دا پتر بڑھ تو امیر شام دا پترے میں امیر کائنات دا پترہ ہائے دوری دے کیا دا میری اکثریت ہے بہت بڑی تعداد ہے تیری اقلیت کام تعداد ہے مرشد حسین فرماندن تیری اکثریت باتل دی میری اقلیت حق دی جدہ تیری اکثریت نال میری اقلیت ٹکرائے گی تمہا شرط ہی ہر حلال زادہ اے فیصلہ کرتے مجبور ہو جائے گا کہڑا حسین زندہ باد ہے یدید مردہ با بس وعدہ با فاؤ گیا ممبر نے وعدہ کی تھی فضیل ہو گیا یہ کافی آجے دس محرم اٹھارہ جیٹھے بروز جمعیں آج دے دے کٹھائی بطول دا پترہ جتے لتھائے اتھے کٹھا نہیں جتے کٹھائے اتھے دفن نہیں انجر اللہ زہرہ دا چند کہ امیر بھرا مدینے رہ گے کربلا دا غریب کربلا رہ گے بسم اللہ کر اللہ ہائے قبول کری ہائے کر کے رونا مولا سجاد دی سنتی ماتمی عزدار صدات و غیر صدات آج دے دے کوئی ذاکر دے موت آجے جہے مومن عزدار کو پتہ ہے کہ آج دا محرم آج دے دیں بطول دے وستے باگ تے لوٹ پائے گئی ہائے نگل سی ہائے کار کے رونا مولا سجاد دی سنت ہائے کار کے روویا ہائے جگہت پورے دے غیرات مان مومنہ باگ کردہ بابا ہائے کار کے روویا ہائے اوپی پی تیرا برکا اوپ باب نال تنائے بلین دی راب جانے اکبار دے کاتل نال کنے بولنیے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اللہ ہائے قبول کری یہ سروان دا پتا تے کو کبار لکسی جدہ سوال جواب تین دے پہ حسین مظلوم امام فرمیسی ہائے نال کچھ آئے اوہے میریاں بہیڑا نے برکے نور اندر ہے بسم اللہ آوکھے تے باہ میں سوکھے آج دے دیں پہنچے اکبار دیلاشتے بسم اللہ کرا دو میٹ میڈیلو دیکھیں نیاز حسین ہار شہید دیلاشتے پہنچائے تجیم اکبار دیلاشتے پہنچائے اینج نہیں کہیں دیلاشتے پہنچائے مقدمین علماء کرام وزاکرین ہی میں پڑھ دیائیں کہ پوتر دیلاشتے کربلا دا نواب ہی میں گے جی میں چھیں مہاں نہ بچا بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں اکبار فرمیدن بابا جھنے آمائیں آچے رہے تو آٹے دے خاک سید فرمیدن اکبار ٹھیک گال دا جواب دے کتنے ماری جھنے شہزاد دی آواز آن دی ایک دفعہ شبیر فرمیدن تو ایک دفعہ جھنے خائم میں تو لاک کے مکتل تے مون دے بھار جھندا ساں بندہ شیئے ہوئے تے ہو دی آئے نہ نکلے دو کھلگ سی شامی تے کوفی اس دے را سے اکبار بیٹا اکبار بیٹا جتے ہاتھ رکھنے نہیں راکھلا جتے پیر رکھنے نہیں راکھلا ازال تو واکے دادہ ابراہیم پہنچے زیبہ تے ہیں اصہ پہنچنے عظیم تے ہیں شہزادہ فرمیدن بابا نہ تو سہبراہیم ہو تے نام ہے اسمائیلا جی میں دے لاکھی منہ ازال دارو حسین بن نمیر خدا لانت کرو جدہ شہزادہ دے سینج فال برچی رہت روڑ کے گئے نا صحیب کتاب اللہ لکھ دے یہ جانے لگے اتانہ دے گئی کہ من دے ہیں حسین سابر جدہ پوتر دے سینج اکٹیوز نا فال برچی جوان دے شادہ تناروں سے وہ دن مانویسا ہیں کیڑا وڈا سابرے اور صدا تو غیرے صدا سیا سجا زانو چاہے پوتر دے سینے دے رکھے سجی آتھ نال دتا ہلاوہ اللہ دا آسمان حلیہ علی اکبر فرمیدن بابا بابا آسمان حلیہ میں نہیں حلیہ پتھار دلان دا زام میں نئے ذیکروں ہیں اور بتا نہ لیں پتھار رو پے سیا دعا ہلاوہ دتا زمین کربلہ زندلہ ہے علی اکبر فرمیدن بابا میں نہیں حلیہ زمین حلیہ سیا تریہ ہلاوہ دتا فال برچی بہر آیا اکلہ فال برچی بہر نایا نال غریب دا جگار بہر آیا اکلہ جگار بہر نایا خور چشمہ مان کے واہ پئی علی اکبر ہاتھ چاہے تسینے دے رکھے کریم فرمیدن بابا اے ہاتھ چاہا او میڈ گال جپا او میں بھیڑا نال وعدہ کیتا ہے اکبر میں تیکو زندہ لائے ونجنے شہدادہ دی آوازان دیے بابا بابا تسا اپنیاں بھینہ نال وعدہ کیتا ہے میں اپنیاں بھینہ نال وعدہ کیتا ہے سینہ پیارا نہ کریں شبیر فرمیدن اکبار میرے نال بولیندہ فقط پانی مانگدہ اگر بولنا نہ کی بولیو بابا تیڑے تُو پہلے ماروے سیا بابے نال بولیندہ ہے یہ میلے موت دی زردی آئیے کریمے کار والاڈی ٹھیک ہے میرا بچڑا نہیں بچڈا او تھائیں ٹیبے نال سمایس مو کی تس کھائے میل رو رو کے بطول دا پوتران دا جنہ ملنا ہے جیندے اکبار نو ہون جلدی بہے راؤ میرا نہیں بچڈا مانسلان دا ایندی تاتو لہنک والاو او ماتمی وگا روان تے تول گئے ہو سیادان دا جنہ ملنا ہے میرے ناننے نو ہون جلدی بہے راؤ میرا نہیں بچڈا سہریاں والا ایندی تاتو لہنک والاو ایتا منظر حسین اکبار دا کاتل سین میں نمیر ہس دا ودائے کتے دا بچہ تے آساس کاندائے مجان کے بنیے سانگ سینے سلوات پڑو بلندہ وزنار ہون تھوڑے سامنے زاکر حلیبہ جناب کلیم عباس ملوش صاحب اوپر نگے رونا دے بعد خطیب اعلی محمد اللہ مغل شیر حدری صاحب اختافر مانگے اور رونا دے بعد نفیس و زاکرین زاکر حلیبہ جناب انصر عباس کھوکر صاحب محمد وآل محمد بلندہ سلوات بر محمد وآل محمد سلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے بی باواز بلند سلوات اگر بزرگو مسوس نہ کرو تو ایتھے آجاؤ تاکہ ساندھے تھوڑے جو مجمع تاہیتے سامنے آجاسو تو سی تھوڑا جو رانہ سا بگ گئے آجاسو گئے تو پکھے بین تھوڑا تھوڑا ہکا کے قدم تو سی ٹھیک بیٹھو ہک قدم تو سا رانہ سا بگ گئے اس میربانی اسے بر محمد وآل محمد سلوات آپ نے اپنی دواما دی قبولیت واسطے بھی باواز بلند سلوات پڑھو بیمارا دی شفایابی واسطے بھی باواز بلند سلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد رانہ انصر رانہ کاشف اور بھائی ماد اور انہیں دے جتنے بھی عزیز وآل کربا نے آج دی اس مجلس جتنا بھی تاون کیتے انہیں دے رزق دی قبولیت اور انہیں دے مرہومین دی بخشش اور انہیں دے بیمارا دی شفایابی واسطے باواز بلند سلوات پڑھو بارویں امام دے ظہور واسطے بھی باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر اینج نہیں چودہ اندہ بھی خالے کے باواز بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمیہ تھچے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد سلوات باواز بلند پڑھو دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن لسن سلواتکا علیہ و علیہ ابائہی فی حاؤز ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیم و حافظہ قائدم و ناصرہ دلیلم و اینہ حتی تس کے نہو ارزا کا توان و تمتیہو فیہ طویلا یا رب محمد و آل محمد و جل فرج قائم آل محمد بارم امام دے ظہور واسطے بی باواز بلند سلوات اللہم کل سلوات محمد و آل محمد کیونکہ آج دی مجلس بالقصوص حضرت امام حسین علیہ السلام منصوب ہے آج ہے اٹھارہ جیٹ سارے شیعہ سننی جان دن آج ہے اٹھارہ جیٹ آج بہت بڑا دن ہے تسا جس غرض واسطے آئے ہو جو آرزو لے کے آئے ہو آئی دے دن دا صدقہ مالک تو آڈی پوری فرماوے ماں حسین دی تو انو کسے دا موت آج نہ کرے میں ہی کتا باوہ نکی شاہ جی جدون دی پندرہ شابان گزریے او دن دا تو آڈے شہر دا شائر ساکب انہ اندہ کتا ہے وہاں دین یہ دستر خان حسین کا ہے جنہ پندرہ رمضان نو دستر تے حسین تے لنگر کی تے او میں نل بلے سن گئے بے شک جنہ روز نالنو ہولی بولن میں آپ روز نالاں تے جنہ اندہ روزہ نہیں او تھوڑا جا بلائے میں پیانا او فرمائن دین یہ دستر خان حسین کا ہے یہ دستر خان حسین کا ہے ہر ایک مہمان حسین کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دستر خان حسین کا ہے ہر ایک مہمان حسین کا ہے رانہ صاحب وہاں دن جو آئے گا سکھ پائے گا جو آئے گا سکھ پائے گا یہ اعلان حسن کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھے حیدری تسان ایڈا سونا سونا میں صرف توجہ باستے قطع پڑھیں میں پڑھنا چاہنا کربلا کربلا اج دے دن تو اج تک جڑی کربلا ہے سارے شیعہ سننے جان دے ہو ہر ازادار دی حسرت ہر ازادار دی تمنا ہر ازادار دی خواہش ہر میری ماں بہن دی ہر مات میں دی تو میں بھی دعا مگ دا ودا میں پیادا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرو بلا دا روزہ یعنی دا محرم تو اج تک جڑی کربلا ہے ان دے واسطے دعا مگ دے ودے ہیں رون دے ودے ہیں رانہ صاحب خون دے دے ودے ہیں میں پیادا کون ہے کربلا کیا ہے کربلا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرو بلا دا روزہ مگر عقیدت دنال جمدہ حسین غازی بھرا دا روزہ کیا باتے کیا باتے تو آڈی کیا باتے ازادار دی کیا باتے جوانہ دی جڑے مگ دے ہو جڑے پین دے ہو جڑے دعا مگ دے ہو نوازتے قطبے پڑھتا میں پیادا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کرو بلا دا روزہ مگر عقیدت دنال جمدہ حسین غازی بھرا دا روزہ وطنہ لے ہو جگر محبان دے تھار دن دے جگر محبان دے تھار دن دے نجف علی مرتضی دا روزہ ہو جیندے جنت کو دیکھنائی آڈیک مولا رضا دا روزہ یک مشترکہ نعرہ اجھے ہاتھ آئے دری جو اے میں پڑھئے ہن دا محرم تو لے کے ہن تک دی کربلا اے ہے ہر مومن دی خواہش ہے سیدہ دا دعا کرے سو ہی کربلا ہو ہے دا محرم تو پہلے دی جیڑی کربلا ہے اے کیا تھجری دا محرم تو جیڑی پہلے دی کربلا ہے ابراہیم علیہ السلام دا گزر ہویا عالم دین مجود انہ دعا منگی مالک اے انہی سخت زمینیں میرے حقے دعا کرو کہ میرا سفر جلدی گزر جاوے حسین نے کربلا جیڑی بنائیے میں سیزادہ او پڑن لگا جیڑی پہلے کربلا آئی نبی دعا منگ دے گئے کہ مالک سانو اندے تو یا واللہ مار کے گزار یا ایتھو جلدی گزار ایتھو تک روایت مل دیئے کہ نبیان یہ سواریاں گر جا دیا ہیں اے او کربلا ہے جس نو حسین آباد کی تے میں قطع پڑا کربلا دا بلکل نمہ قطع تو ساپ قدی نہ سنے اسے میں پیدا کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑھ گئے کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے ہر بندے دی دعا ہے نا کہ کربلا جائیے کربلا ونج ویکھیے ہر ازادار دی میں بھی دعا منگ دا تو ساں بھی منگ دے ہو میں جیڑے ایک واری ویکھاوے نا اندھا دل نہیں لگ دا اندھا رہی کربلا جاوان میں اس کربلا نو پڑ دا پہنجڑی حسین نے دا محرم تو لے کے ہن تک آباد کیتی ہے یعنی کہ شیعہ نے اپنا خون دیتا اپنے بچے قربان گیتے اپنی اولادہ نشاور گیتیاں یعنی کہ حسین تو بات کربلا تو اتنیا پہ بندیاں لگیاں جو بندے خون دے کے زواری کر دے رہے خون دے کے بندے کربلا جان دے رہے میں کربلا پہ پڑ دا میں پیدا کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے علی کا ذکر سن کر جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین تیرے قاتل پہ گڑ گئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو سن بڑا سونا سوڑیا کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے اس پہ حسین تیرے پاؤں پڑ گئے علی کا ذکر سن کر تجھتا شاعر ہو نا علی کا ذکر سن کر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین تیرے قاتل پکڑ گئے ایسا لگا حسین تیرے قاتل پکڑ گئے ہاجی تھے سرور کے انتظار میں مدانِ غدیر خمِ غدیر دا مدان سوہ لکھ دا مجمع نبیہ کے اگلے انور بلالو پچھلے انور علالو ایک میں اے ملان کرنے ہاجی تھے سرور کے انتظار میں علی کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے واہ 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 کیا بات ہے ہاتھ اجھے حیدری ہاجی تھے سرور کے انتظار میں دیکھا علی کا ہاتھ تو کچھ لوگ سڑ گئے دیکھا علی کا ہاتھ تو کچھ لوگ سڑ گئے کہ میرے وطن تے ازادار تے مات میں آئے بیٹھن انہا واسطے سطر پردہ پیان کیونکہ تُسی ہو علی دے دیوانے میں پیادا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں یہ علی دی محبت ہے نا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ہمارا تعلق ہے بحلول کے قبیلے سے اسی لیے مجلس کو جنت بنائے بیٹھے ہیں جیو مالک تو انہوں کی صدا موتاج نہ کرے مالک تو انہوں ارشن دے رنگ لاوے میرے بھائین بہت بہترین مولا دے مدہ خانن بہترین مسائب دے حوال نال بہت سونا پڑھ دیں وہ بھی پرسن کبلہ سا مجودیں اور بھی مولا دے زاکر آمان علین سارے حاضری لوانی ہیں میں دعا پہ منگدہ نکی شاہ جی مسائب دے بہترین مولا دیں اس تو زیادہ تری زبانی تصیر عطا فرماوے تیرا عزیز ایک جملہ آکھ نہ چاندے آج تک کیونکہ اے جڑییں عید پہ یان دیئے نا اگ شیعہ زاکر پڑھ دے ہیں کہ علیدیاں دھیاں یتیم ہوئیاں عجر کو من اللہ جنہ دی ہنج آگئیے میں ذرا توڑا انتظار نہیں کرایا رانا صاحب میں سترہ کھڑی ہیں علیدیاں دھیاں یتیم ہوئیاں عید پڑا اس عید تکون یتیم ہوئیے صرف زینب یتیم نہیں ہوئی سکینہ یتیم ہوئیے آج اٹھاراں جیٹھیں نا زینب نو دن مرحبا عجر کو من اللہ توڑی ہنج آگئی میرا آیا قبول ہو گیا توسا جتنے روپے ہو میرے واسطے اتنا کافی ہے اگر زاکر پڑھ دے ہیں جو جسنا بابا نو دے پہلے ٹرے آوئے اوہ دھیاں عید نہیں کریں دیاں اوہ بتا نہ لے جن دے بابے نو چار دن گزرے ہوئے نو دھیگی میں عید کی تھی اسے عجر کو من اللہ عجر کو من اللہ عجر کو من اللہ سوائے گا میں حسین دے کسے گا مچ نہ رو میں رو سارے پائے ہو کیبلا سہم ایک جملہ اکھنے توسا دعا فرمانیے ہر ماتمی ہر ازادار ہر میری ماں بہن دا بہن بلندے ستر میں پڑھنیے تے ماتم توسا کرنے وطنہ لےو میں اہمیں پڑھ دا رانا دیں ڈھال گیا آخر دا حمیدہ دیں ڈھال گیا آخر دا حمیدہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی دیں ڈھال گیا آخر دا حمیدہ ہاں اوکھا دیں لیکن سوکھا ڈھال گیا جیڑی شام غریب آئی یوں اوکھی آئی دیں ڈھال گیا آخر دا حمیدہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی رانا سہب ہر لاش کو چامن پیو گیا ہاں ایک لاش کو چامن دھی گئی عجر کو من اللہ عجر کو من اللہ کیوں سینہ پیارا کیتی بیٹھیں کیوں نو علی دیاں دھی ہیں دے گا میچکو ارلاندہ آج اٹھاراں جیٹھیں آج نروسیں تے وقت قدو روسیں آج جنو روز ہے او میری گوائی گزیسیں گیا انو کربلا دی تس یادوں سے جنو روزیں نل بیٹھیں جو کتنی پیاس دا دین نے جو اسگر پانی منگ دا رہے ہیں اسگر نو کتنی تس ہو سے ساتو دس گھنٹے نیجیں گزرے تے ساڑیاں زبان نہ خوشکین اوترائے تھے کمیں تس سے گزارے حسین دن لہجہ اپنا زین کربلا دے ٹپیاں تے وقت نہ لے اس ستر میں پڑھنی ہے میں پیادا دین ڈھال گیا آخر دامیدہ رو سارے پہو تے تل خنجر نماز پڑھی گئی ہر لاش کو چامن پیو گیا ہاں ایک لاش کو چامن دھی گئی ہویا کیا ایرانہ صاحب جدوں ولی آئی ہاں سکان زخمی آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ جڑے ماتم کر کے رون دے پہو اور جدوں ولی آئی ہاں سکان زخمی ہوتو شام غریبہ تھی گئی آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ سوائے گمیں حسین دے کسے گاں مچ نہ رومیں میں پیادا داہمی محرم دی دی گئر جدوں دھال گئے یہ نہ داہمی دی رات مارے گیس بھیرا وطنہ لے جڑے سید بیٹھن میں اونا تو سید آدھا ما فی مگدان آسا شیعہ کدی نہ رو بھی آج تیرا زربا تے مک جاوے آ گل ایا روین دیئے جو حسین دے قتل دے بعد انا ظالمان خیمیانو چگردو بھالائیے چگردو بھالائیے زاکر دوڑے ڈر تو پڑھ دنجو پہلے ایک خیمہ جلیا وط بے خیمہ جلیا این انا بھالائیے جو میں شکاری جنگل دو لے دے ازادر و سعداد دے بالو تھے جتا سجاد سنت ہوئی آئی ازادرانے میں زینب تلیاں ملیاں سجاد نے وفاقہ ہوئی آ ڈٹھا کیا ہے بی بی اندھے سارتے چادر کوئی نہیں فرمایا سجاد تیری امام اندھا پہلا مسئلہ بھوپی پوچھ دیئی فرمایا بھوپی پوچھ فرمایا جن دے سارتے چادر نہ ہوئے تو کیے گرے سجاد نے گرم نیت چاہ کے بھوپی دے والاں چرے لائے اندھے امام جڑے عورتانوں اللہ لمبے بال دیتے نے پردے واسطے دیتے رہے جو کسے وقت چادر نہ ہوئے والا دا پردہ بڑھا کے بی اندھے لگی آمیر آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ مکان و دھام ایک جملہ بڑھا ازادرانے میں مظلومہ بی بیاں باہر آئیاں بی بیاں باہر آئیاں چار سال دی سکینے جڑی باہر نہیں پیان دی فرمایا سکینہ باہر تور جا فرمایا ویرن تسا حکم فرمایا جنہ دے ولمبے بالوں میں جنہ دے والا دا پردہ ہوئے او بیل ٹور جا من سجاد میرے والا دا پردہ نہیں بڑھا باہر میں کم سنا ماں تا مہمی بطول ہاں تا مہمی زہرہ دی بودری بس ازادہ رو جنہو پورا کٹھ ہوئے نا تشرات ڈھلیے فرمایا بپھی فرمایا امم فرمایا اممارونجی امم فرمایا امم میں پہرہ دے لیا پہرے دے نا دے تو سید چپ کر گئے جڑے ازادہ رو مادمی چپ کر گئے زینب پہ آن دیئے میں پہرہ دے لیا ازادہ رو پاک آن دی پاک دائی گاش کر گئی حکل مار کے آن دیئے زینب تو تے پہرہ تو تا باب نل قدانہ بولی فرمایا تو پہرہ کمیں دے سیں فرمایا امم پہرہ میں انج دے سا نانا مدینہ چھوڑ دے سیں مان اپاسے دا درد بھول جا سیں بابا نجف چھوڑ کے لگا سیں ازادہ رو نے مظلومِ کربلا فرمایا میں کیسے واسطے ہیں پہرہ میں دے سا فرمایا نہیں میرے بچے نہ پہرہ دے ازادہ رو پاک دے ہلک جو غازی پہرہ دے دا تے سمدین میرا لے جا میرے بھراہ آباز دا لے جا میرے بھراہ حسن دا لے جا میرے بابِ علی دا لے جا اے کے میں پہرہ دے نہیں ازادہ رو تٹی ہوئی چوب چاہیسے پہلا چکر والیے حقل مار کے اندھیے اللہ حافظ و اللہ حفیظ کربلا لے پاسے مو کر کے اندھیے گازی ڈیک بھین پارے و دے دی ازادہ رو ابا دلاج نونوں کا زمین تو بلندوئیے بات زمین تے آئیے حقل مار کے اندھیر میں نو اجازت دھتی ہوئیا اور نہ بھرا کسیا نہ تو پارے دے ویا مرحبا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ نا تو پارے دے ویا نہ بھرا کسیا مرحبا عجاہ جاتے دے ہوا ازادہ رو دوسرا چکر والی مدینہ آلے پاسے مو کر کے اندھیے نانا محمد دین پاچگی ائی دھیا جنگلہ جھuito لگئے علی عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ دھیا نانا جنگلہ جھٹھو لگئے یعنی دین پاچگی وطنہ té لی تیسرا چکر والی نجا فالے پاسے مو کر کے آن دیئے بابا علی آمے آ او زینب پارے ودی دین دیئے مرحبا آج روکو من اللہ او مین پارما دی پارے ودی دین دیئے ازاد رو دیوسرا چوتھا چکر پیول دیئے یا دور تو دھور بھٹیئے اکل مار کے آن دیئے امہ وانج گھوڑا سوان واکرا بدل بنجے سانو شامی لوٹ گئے سانو کوفی لوٹ گئے ساڑے کول کو جنی بچیا ازاد رو فضائیے اکل مار کے آن دیئے گھوڑا سوان روک جا تو نا جان دا سامنے آل محمد بے وارز پر دادار بیٹھے انہانو شامی لوٹ گئے کوفی لوٹ گئے ازاد رو گھوڑا سوان نہیں رکا فضائن جائی جو میں جھک در پاڑی آن دا جڑا ہونتا انہانو ماتم دی دعوت بے دینا فرمایا زینب گھوڑا سوان نہیں پیا رک دا فرمایا امہ تو پارا دے میں آپ ونج رو گینیا ازاد رو ہے کاتنال پر دا بڑایا ہے بیات جھوڑے دے جب اج باگے اکل مار کے آن دیئے گھوڑا سوار رک جا تو نا جان دا میں علی دی دھییا اج رو کو من اللہ اج رو کو من اللہ اج رو کو من اللہ تو نا جان دا میں غازی دی بہن ازاد رو غازی دا نام آیا ہے گھوڑا سوار دا متھا چوبیج لگے اکل مار کے آن دے دست تو کندی بھینے تے کندی دھیئے اوست ہے میری سینڈ پتہ لگا جو بابا ملنہ آگیا ہے نکیشا جی حق بڑھ دا پھو دے گلہ کے رووے آ نئی رونی اتھاں یہ جتھے چویٹ پردادار بیٹھی آئی اکل مار کے آن دیئے کسے کول چادہ رہتا دے ہو میرا بابا ملنہ آئے کسے کول چادہ رہتا دے ہو ہو میرا بابا ملنہ آئے ازاد رو علی دا گھوڑا ہے کئی بی بی اندیئے برباد مدینہ کئی بی بی اندیئے سونج مدینہ کئی بی بی اندیئے وا محمدہ کئی بی بی اندیئے والیہ ازاد رو چار سال دی سکینہ دور بے کے پی رون دیئے فرمایا زینب سکینہ کے تھے فرمایا دوابہ تیرے تے نرازے اور دور بے کے پی رون دیئے ازاد رو علی گھوڑے تلتھے کوترینو جھولی جبا کے اکل مار کے اندل سکینہ دا سدادے نال نرازے فرمایا ہا دادا میں تیرے تے نرازا ایہ داویں دی دی گر پہ ڈھل دی آئی اوہ جی مرزر با بیا مریندہ میں نجا پالے پاسے مو گار گیا آن دی آئیس اوہ نبی آن دا مشکل کشا دادا اوہ آوے آ میرا بابا بیا مریندہ مرحبا آج روکو من اللہ جیڑے ماتم گار گی روندے بھائیو اوہ نبی آن دا مشکل کشا دادا جل دی آوے آ فرمایا سکینہ کیڑا دو کھئی فرمایا دادا ایک دو کبھر چینہ بھل سے ماشر چینہ بھل سے جنن دے پرسکون مولے چینہ بھل سے فرمایا سکینہ کیڑا دار دے فرمایا دادا ایو دار دے دادا بینہ نو بھیرا ماں دیا جگیران ڈھیر پیاریاں دیا دادا میں نو ایو دار دکھا گیا ہے علی اکبر دی جاگیر دے ویج مرحبا مرحبا آج روکو من اللہ مل اکبر پڑا انہوں پڑھنے شاید میں پڑھ لیں گے کچھ نہیں اندر مرسلے ایٹ ہو جانے گا نہیں لے مولدی قسم اپنی کے جناب ہن تاڑے سامنے بیر المسہب بابا سید علی نقی شاہ صاحب آفرہ جوہ سادا تو پرسنگے بر محمد و آل محمد صلوات دابر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم